لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کند ہر آئینہ غیبت حسودِ کوتہ دست کدر مقابلے گنگش بود زبانِ مقال سب کے معنی دیکھتے جائیے گا پھر اس کے بعد ترجمہ لگائیے گا یہاں پر لا محالہ معنی ہوتا ہے یقیناً کے معنی میں ہر آئینہ لا محالہ یقیناً لا محالہ حسود حسد کرنے والا کوتہ دست آجز اور کمزور حسد کرنے والا جب آجز اور کمزور ہو جاتا ہے کند ہر آئینہ اب یہ سے لگائیے گا کہ تو یقیناً غیبت کرنے لگتا ہے کند ہر آئینہ غیبت حسد کرنے والا جب آجز اور کمزور ہو جاتا ہے تو غیبت کرنے لگتا ہے لا محالا کونت ہر آئینہ غیبت لا محالا غیبت کرنے والا کرنے لگتا ہے حسود کوتا دست حسد کرنے والا جب آجز ہو جاتا ہے کہ در مقابلہ کہ مقابلے میں گنگش بود گنگی ہو جاتی ہے زبان مقال گفتگو کی زبان کہ مقابلے میں اس کی زبان یعنی گفتگو کی زبان گنگی ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کی زبان گنگی ہو جاتی ہے تو اب وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتا اس لئے جو ہے غیبت کرنے لگتا ہے تو حسد کرنے والا جب آجز ہو جاتا ہے تو لا محالا غیبت کرنے لگتا ہے اور مقابلے میں اس کی گفتگو کی زبان گنگی ہو جاتی ہے حکمت اگر جور شکم نیستے جور معنی ہوتا ہے ظلم زیادتی اور شکم معنی پیٹ نیستے نہیں ہوتا اگر پیٹ کا ظلم نہیں ہوتا اگر پیٹ کا ظلم ہیچ مرغ در دام سیاد نفتادے ہیچ کوئی بھی مرغ پرندہ در دام سیاد دام سیاد شکاری کے جال میں نفتادے نہیں پھستا اگر پیٹ کا ظلم نہیں ہوتا تو کوئی بھی پرندہ شکاری کے جال میں نہیں پھستا بلکہ دام سیاد خود دام نہ نہا دے بلکہ خود شکاری دام نہ نہا دے جال ہی نہیں بچھاتا نہا دن مزدر رکھنا بلکہ خود سیاد خود بلکہ خود شکاری دام نہ نہا دے جال ہی نہیں رکھتا جال ہی نہیں بچھاتا یہ پیٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اگر پیٹ نہیں ہوتا تو کتنے مزے ہمارے ہوتے ساری دنیا کا نظام ٹکا ہوا ہے اس پیٹ پر اگر پیدا ہونے سے اگر پچاس سال کی عمر ہے تو کتنی گائے کتنی بھین سے کھا کے ختم ہو کر دیں اس پیٹنے لیکن اب بھی کہہ رہا لائے رہو لائے رہو خاضر ہے بچپن سے پیدا اسے کتنے مرگیں ختم کر گیا کتنی بکرییں لے گیا اندر اور کتنے گائے کے ٹانگیں لے گیا بلکل بھی ہداجر کا ہداجر بنا ہوا ہے تو جو پیسہ زیادہ کمارہا ہے جو دولت زیادہ کمارہا ہے اگر کسی کے پاس ایک کروڑ ہیں تو دو کروڑ کی سوچ رہا ہے سب کا نظام آکر ٹکتا کس پر ہے پیٹ پر تو یہ اتنا بڑا ہداجر ہے کہ پوری دنیا کھا گیا پھر بھی پھنگا لیا اگر جور شکم نیستے اگر پیٹ کا ظلم نہیں ہوتا ہیچ مرگ دردہ میں سیاد نیا فتا دے تو کوئی بھی پرند شکاری کے جان میں نہیں فستا بلکہ سیاد خود دام نہ نہا دے بلکہ شکاری خود جال ہی نہیں بچھاتا شکم بندے دست است وزن جیر پائے شکم بندہ نادر پرستد خدا ہے شکم بندے شکم بندے بندست اس کا مطلب جو ہے یہاں یوں کریں گے شکم بندہ مراد بولیں گے پیٹو کے بولے بارے بولیں گے اور بندے دست ہاتھ کی ہتھکڑی تو شکم بندے دست پیٹ ہاتھ کی ہتھکڑی ہے وہ زنجیر پائے اور پائے پیر کی زنجیر ہے پیٹ ہاتھ کی ہتھکڑی اور پیر کی زنجیر ہے شکم بندہ شکم بندہ سے مراد پیٹو کیا ہے پیٹو آدمی نادر مانے بہت کم نادر مانے بہت کم شکم بندے دست زنجیر پائے تو پیٹ ہاتھ کی کڑی اور پیر کی زنجیر ہے شکم بندہ یعنی پیٹو آدمی نادر بہت کم پرستد خدا ہے خدا کی بندگی کرتا ہے پیٹو آدمی بہت کم خدا کی بندگی کرتا ہے عبادت کرتا ہے جب پیٹو آدمی ہوتا ہے نا وہ کھا لیتا زیادہ تو عبادت میں دل نہیں لگتا ہے اب جب اتنا کھا لے گا پیٹ ہیاں ہو جائے گا وقا رہے سنت کے دیرا اے تو کھڑا ہوا ایسے ہوایں چھوڑے گا گیس اور پھر سانسے لے گا تو اس کا عبادت میں کہاں دل لگے گا ہاں سے نیدان لگے گی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن شیطان کو دیکھا بہت سارے جال لیے گھوم رہے ہیں تو پوچھا کہ کائے کے جال نہیں ہے کائے لوگوں کو فسانے والے جال نہیں کسی کو کائے کے دری فساتا ہوں کسی کو کائے کے دری فساتا ہوں کسی کو کائے کے دری تو فرمایا میرے لیے بھی کوئی جال ہے کیا بولے نہیں انبیاء علیہ السلام کہاں میرے پاس جال ہے انبیاء کے لیے تو میرے پاس کوئی جال ہی نہیں ہے تو کبھی تُو نے کوشش کیے کہاں ایک دن میں نے کوشش کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک دن آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا جس کی بنیاد پر میں نے عبادت کو بھاری کر دیا تو انہوں نے فرمایا آج کے بعد میں یہ وہ کرتا ہوں کہ اب میں دوبارہ کبھی پیٹ گھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا شیطان بھی بولتا ہے آج کے بعد میں بھی یہ نصیت کرتا ہوں کسی نیک آدمی کو نصیت نہیں کروں تو پیٹو آدمی بہت کم کیا ہوتا ہے ہاں ہوتا کی بندگی کرتا ہے پسند پند حکیما دیر دیر خورند عقل مند آہستہ آہستہ کھاتے ہیں سوڑا تھوڑا تھوڑا کر کر کے کھاتے ہیں حکیما دیر دیر خورند آہستہ آہستہ کھاتے ہیں عابدہ نیم سیر نیم سیر کا مطلب آدھا پیٹ اور حکیم عابد لوگ جو ہیں وہ آدھا پیٹ کھاتے ہیں آدھا پیٹ کھاتے ہیں وزاہدہ اور بے رغبت یعنی آزاہد لوگ اور زاہدہ دنیا سے جو بے رغبت ہو جاتے ہیں وہ سدے رمق سدے رمق مطلب جینے بھر کی مقدار اور زاہد لوگ جینے بھر کی مقدار کھاتے ہیں کتنا بجس سے ہمارا گزارہ ہو سکے سدے رمق سد مانے بند کرنا رمق مانے زندگی کی وہ رگ تو سدے رمق جینے بھر مقدار کھاتے ہیں و جوانا تا طبق بر گیرند اور جوان اتنا کھاتے ہیں جب تک طبق برطن اٹھانا لیا جائیں تا طبق تا طبق ہاں تا طبق بر گیرند جب تک طباق نہ اٹھا لیں تب تک کھاتے رہتے ہیں جوان تا طبق بر گیرند جب تک جوان کھاتے ہیں جب تک طباق نہ اٹھا لیں وَپِیْرَا تباق کو بولتے ہیں برطن جس میں کھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں تباق جب تک تباق نہ اٹھا لیں وَپِیْرَا تَعَرْقِ بَقُنَنْد اور بوڑے اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک پسینہ نہ نکلنے لگیں پسینہ نہ پسینہ نہ ہو جائیں پسینہ پسینہ نہ ہو جائیں وَپِیْرَا تَعَرْقِ بَقُنَنْد اور بوڑے اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک پسینہ پسینہ نہ ہو جائیں کلندر جو بولتے ہیں نا ایسے یہاں پر جو کلندر ہے وہ اوباش کے معنی میں کس کے معنی میں تو کلندر رہا کلندر تو وہ اتنا کھاتے ہیں کہ در معدہ جائے نفس نماند کہ میدے میں سانس کی جگہ نہ رہے کہ اوباش قسم کے لوگ چندہ بخورندر اتنا کھاتے ہیں کہ در میدہ کہ میدہ میں جائے نفس جائے مانے جگہ نفس سانس کی جگہ نماند نہیں رہے وہ بر سفرہ روزیے بکس اور دستر خان پر کسی کی روزی نہ رہی اور بر سفرہ روزیے بکس کسی شخص کی روزی نہ رہے تو دیکھ لیں کسے کسے لوگ ہیں اکل مندر آہستہ آہستہ کھاتے ہیں عابد آدھا پیٹ کھاتے ہیں اور زاہد جینے بھر کی مقدار کھاتے ہیں اور جوان اتنا کھاتے ہیں جب تک تباق نہ اٹھا لیں اور بوڑے جب تک پسینہ پسینہ نہ ہو جائیں اور اوباش لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ میدے میں جب تک سانس کی جگہ نہ رہے اور دستر خان پر کسی کی روز ہی نہ رہے آپ کس میں سے دیکھ لیں اپنے 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 ٹھکانہ دون لیں کس میں سے جا رہے اسیرے بندے شکم را دو شب نگیرد خواب شب زا معدہ سنگی شب زا دل تنگی اسیرے بندے شکم یعنی پیٹ کے قیدی کو اسیر مانے قیدی بندے شکم پیٹ کے قیدی کو دو شب نگیرد خواب دو رات نیند نہیں آتی ہے بہت بڑی ہجو کر دی ہے پیٹ کے پیٹ والے کی یہاں پر پیٹ کے قیدی کو دو رات نیند نہیں رہتی ایک شب ایک شیب زا معدہ سنگی زا معدہ سنگی مطلب پتھر کی طرح میدہ سخت ہو جانے کی وجہ سے سنگی مطلب پتھر کی طرح میدہ کے سخت ہو جانے بھائی اتنا کھا لیا کیا وہ دبی نہیں رہا ہے نیچے کو تو کیا ہوگا پتھر کی طرح ہو گیا تو کہہ رہے ہیں ایک رات پتھر کی طرح میدہ کے سخت ہونے کی وجہ سے اور شب زا دل تنگی اور زا دل تنگی سے مطلب یہ ہے ایک رات بھوک کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا اب مراز اس سے کیا ہے ہاں بھوک کی وجہ سے زا دل تنگی ایک رات بھوک کی وجہ سے دیکھیں لکھا ہوا ہے نہیں یعنی بھوک تو کہتے ہیں کہ پیٹ کے قیدی کو دو رات نیند نہیں آتی ایک رات پتھر جیسے میدے کے سخت ہو جانے کی وجہ سے اور دوسری بھوک کی وجہ سے مشورت بزنا تباست عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی ہے کیا ہے اور فسادی لوگوں کے ساتھ سخاوت کرنا گناہ ہے فسادی ہیں ان کے ساتھ سخاوت کر رہے ہیں تو اور فساد کریں گے فسادی لوگوں کے ساتھ سخاوت کرنا گناہ ہے چلے اتنے امیلالیں پہلے کونہ دہر آئینہ غیبت حسود کو تاہدست کہ حسد کرنے والا جب آجز ہو جاتا ہے تو غیبت کرنے رکھتا ہے کہ در مقابلہ گنگشبوت زبان مقال کے مقابلے میں اس کی بولنے کی گفتو کی زبان گنگی ہو جاتی ہے حکمت اگر جورے شکم نہیں استے اگر پیٹ کا ظلم نہیں ہوتا ہے چمرگ دردہ میں سیاد نیفتہ دے تو کوئی بھی پرندہ شکاری کے جال میں نہیں پھستا بلکہ سیاد خود دام نہ نہا دے بلکہ شکاری خود جان نہیں بچھاتا شکم بندے دست است و زنجیر پائے کہ شکم بندہ نادر پرستد خدا ہے یعنی پیٹ ہاتھ کی اتکڑی اور پیر کی زنجیر ہے اور بندہ پیٹو بندہ بہت کم خدا کی عبادت کرتا ہے حکیمہ دیر دیر خورند اگل مندد آہستہ آہستہ کھاتے ہیں وابدہ نیم سیر اور آبد لوگ آدھا پیٹ کھاتے ہیں وزاہدہ سدے رمک اور زاہد لوگ جینے بھر کی مقدار کھاتے ہیں و جوان اتا طبق برگیرند اور جوان اتنا کھاتے ہیں جب تک طباق اٹھا نہ لیے جائیں وپیراتا عرق بکنند اور بوڑے لوگ اس وقت جب تک پسینہ پسینہ نہ ہو جائیں اور وقلم ما قلندرہ چنچندہ کے بخورند رہا اوباش قسم کے لوگ تو وہ اتنا کھاتے ہیں کہ در میدہ جائیں نفس نہ ماند کہ جب تک میدے میں سانس کی جگہ نہ رہیں وبر سفرہ روزی قص اور دستر خان پر کسی کی روزی نہ رہیں اسیرے بند شکم رات دو شب نہ کی رد خام شب زا معدہ سنگی شب زا دل تنگی این پیٹ کے قیدی کو دو رات نیند نہیں آتی ہے ایک رات پتھر جیسے میدے کے بھاری پن کی وجہ سے اور دوسری رات بھونک کی وجہ سے مشورت بازنا تباس عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی ہے وسخابت بمفسدہ بگنا اور فسادی لوگوں کے ساتھ سخابت کرنا بنا ہے سلو علی الحبیب